ملک کسی دھرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا احتجاج کا حق مشروط ہے لا محدود نہیں فضل الرحمان کا دھرنہ رکوانے سے متعلق درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم ناما جواری عدالت نے قرار دیا انتظامیہ امن و امان کے پیش نظر احتجاج کے روٹ اور جگہ کا تعاین کر سکتی ہے ریاست مخصوص حالات میں ملکی سلامتی کے پیش نظر احتجاج سے روکنے کا حق بھی رکھتی ہے پیپلز پارٹی سمجھتی ہے حکومت کو جانا ہی پڑے گا عمران خان کو گھر بھیجنے کے مطالب پر مولانا کا ساتھ ہے بلاول بٹو کہتے ہیں فوات چودری کا بیان حقیقت اور عمران خان کی اصل پالیسی ہے حکومت نے ایک سال میں سازش کے تحت لوگوں کو بے روزگار کیا روزگار پیدا کرنے کی بجائے ادارے بند کیے جا رہے ہیں ملک میں صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں کی پزدر ایمان سے ملاقات آزادی مارچ کے متعلق تبادلہ خیال محمود اچبزائی کہتے ہیں کہ ملکی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ملک بچانے اور چلانے کے لیے تمام ادارے گول میں اس کانفرنس بلائیں یاکوب ناصر بولے مولانا نے جو تحریک شروع کی ہے وہ حق پر مبنی ہے ادھر عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید دستی کی بھی فزدر ایمان سے ملاقات آزادی مارچ کی حماعت کا اعلان لوگوں کو دھرنے کے نام پر گمراہ کیا جا رہا ہے گنڈا بردار افراد سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں بزرگ ہونے کے باعث آپ کی عزت کرتے ہیں ورنہ کسی سے نہیں ڈرتے شہریار آفیدی مولانا فزدر ایمان پر مرس پڑے بزید کہا کہ دھرنا ضرور دیں لیکن کوئی ایک چیز ہی بتا دیں جو شریعت کے خلاف ہوئی ہے نون لیگ نے نواز شریف اور شہباز شریف کی مشابرت سے ڈیویجنل سطح پر کمیٹی قائم کر دی احسن اقبال کا کہنا ہے پاکستان کی ہر کامیابی کا جو ویان مسلم لیگ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں مسلم لیگ وہ جماعت ہے اس نے جو وعدہ کیا کر کے دکھایا مورڈر ٹاؤن لاہور میں مسلم لیگ نون کے ڈیویجنل اہدے داران کی تقریب حلف برداری کے بعد میٹیا سے گفتگو نیب ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس تین ریفرنس دائر کرنے کی منظوری ایک ریفرنس خاجہ انور مجید یہ خلاف دائر کیا جائے گا منی لانڈرنگ اور بدونوانی کے ذریعے خزانے کو چونتیس کروڑوں پر نقصان پہنچانے کا الزام عارف ہان شراکتدار کنال ویو ہاؤسنگ پر خزانے کو دو سو چھاسٹ ملین نقصان پہنچانے کے الزام میں ریفرنس چنے کا سادت انور چیرمن بلوچستان ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کی منظوری نوکریوں سے متعلق فواد چودری کے بیان کی گونز آج بھی برقرار گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں فواد چودری کے بیان کو سیاہ کو سباک سے ہٹ کر لیا گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے نوکریوں کے لیے حکومت کی جانب نہ دیکھنے کے بیان نے ان کی حقیقت بے نقاب کر دی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزے بولی فواد چودری کا بیان حکومت کی نائلائی کی اور نائلی کا مو بولتا ثبوت ہے لڑکانا کے زمن انتخاب میں فوج ہٹانے کا پیپلز پارٹی کا مطالبہ مسترد ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے الیکشن کمیشن پرعمد، آزادانہ اور غیر جانبدار انتخابات کے لیگ دمات اچھانے کا پابند ہے الیکشن قوانی کے تحت فوج، رینجرز اور الیکشن عملے کو مجسٹریٹ کی اختیارات دیے جا سکتے ہیں برطانوی شاہی جوڑے کا چطرال کا دورہ پاکستان کی حسین وادیوں کا نصارہ، شہزادہ ویلیم اور کیپ میڈلجن، بروغل اور وادیے کلاش گئے مقامی افراد میں گھل مل گئے، کلاش کا رقص بھی دیکھا شاہی مہمانوں کو چطرال کے روایتی ملبوسات اور لیڈی جیانا کے دورے کی تصاویر کا آلبم تحفے میں دیا گیا شاہی جوڑا دورہ مکمل کر کے استعماباد روانہ کل لاہور کا دورہ ہوگا یہ مختلف اداروں جو ہیں یہ دوائیہ پونچا سکتے ہیں جو ہمارے بہت مشکل ہو سکتا ہے یہاں یونسیف کے ساتھ اور دوسری ارگنیزیشن کے ساتھ ہم نے ایک سٹیٹ او در آرٹ ٹریٹمنٹ سپورٹ سینٹر بنایا ہے جہاں ہر مریز کو چاہوے ایڈالٹس میل فیمیل بچے بھی ہو سب کے لیے پورا ٹریٹمنٹ کا سلسلہ ہو اور ہمارا ایک جو ایمفیسس ہے جو ہمارا کوشش ہے کہ اگر آپ ایچ آئی وی کے پیشنٹ ہو اور آپ آتے ہو اور ریگیلی اپنا دوائی لیتے ہو تو پھر یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے جس کا انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا وہ زندگی اپنا اچھا گزار سکتے ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ پیشنٹ بار بار آئے اور اپنا دوائیاں لے ان کا ٹریٹمنٹ ہو اس کے لیے ہم نے یہ سارا فسیلیٹی تو یہاں بنا دیا ہے لرکانہ میں بھی ایک فسیلیٹی ہے لیکن ان کو بار بار آنا کا بھی مسئلہ ہے اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کے لیے ہم نے مختلف فرنس پہ اس سے لنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک بڑا جلدی ایک ڈیشی نہیں ہوگا یہ ہمیں مسلسل اس سے کنفرن کرنا پرے گا وہ اس کے لیے نہیں جانی کرنے کیسے لینے پر وہاں سکتے ہیں کہ اس کے لیے لیے آپر ٹیمپرچر ای سی کے ضرورت بھی ہوتا ہے جو سوسائیٹل پریشر ہوتا ہے جو سوسائیٹی میں ہمارا سٹگما ہے اس کے لئے ہمیں آپ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ چاہیے ہوگا ہمیں اس کو توڑنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو اب ہر پاکستانی کو ہر سندھ کا بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ کیسے اپنے آپ کو اسے بچائیں اور اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے کسی کو ایچ آئی وی ہو تو ان کا یہاں پہنچانا اور یہاں وہ دوائے لینا اور مسلسل لینا بہت ضروری ہے ہمارا کوشش ہے ہمارا خواہش ہے کہ یہاں جو رکٹر دیرو کا سینٹر ہے وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بنے جو کہ باقی ملک بھی اس کو فالو اپ کرے اور اسی موڈل کو لے کے چلے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ سارے صوبے میں یہ ایشو ہے اور ہم انوائٹ کرتے ہیں سارے پاکستان کے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹس ہیں کہ ہمارے ساتھ ملک کام کرے اس ایشو کو چپانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس ایشو کو ڈاؤن پلے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ میں کوئی بیماری ہے اگر آپ کے عوام میں کوئی بیماری ہے تو آپ نے اس کا حل نکالنا ہے اور حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملانک میں زیادہ تو ہمارے عوام غریب ہیں حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں ہم نے اس کو مختلف فرنس پر کا مقابلہ کرنا ہے جس طریقے سے پاکستان کا صحت کا نظام چلتا ہے جس طریقے سے ہمارا ویسٹ ڈسپوزل سسٹم چلتے ہیں اور انفیکشن کا کنٹرول کا سلسلہ ہے کام نہیں کر سکتے تھے اور انشاء اللہ تعالی ہم اس کا سٹینڈر اس لئے پر قرار رکھیں گے کہ ہم مل کے کام کرنے ہیں آج ہمارا پہلے بریفنگ میں ایچ آئی وی کے جو ریپریزنٹیوز ہے ہم سے ایک میٹنگ میں تھی یہاں بھی ہے لیکن اور وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ یونائٹی نیشنز میں اتنا بڑا بیروکرسی ہوتا ہے لیکن اس لئے کہ ان کا مل جل کے کام کرتے ہیں اور ان کا کووڈنیشن اتنا اچھے انہوں نے یونائٹی نیشنز کی طرف سے اتنا جلدی کر سکے جو کہ پہلے نہیں کر سکے تو میں ان کا افرس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور یہاں کے یونگ داکٹرز اور نرسز جن سے میں آج ملے ہیں جو اس لیڈی ہیلٹھ ورکرز خاص طور جو ہاں کانسلز کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں آئی ویلی اپریشیٹ ان کا ہارڈ ورک ان کا میند اور اس ٹیگما کا مقابلہ کرنے کے لیے اس اس ایشیو کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے بغیر بھی یہ ناممکن ہوگا ہوتا تو میں آپ سب کا شکر بزار ہوں جو ٹیکنکل قویسٹنز ہے تو ہمارا منسٹر صاحب اس کے جو آتے ہی سکتے ہیں جو دوسری قویسٹنز ہوں گے میں کوشش کروں گا آپ کوشش کروں گا کوشش کروں گا آپ کو پہلے نہیں دیتے اور آخر میں اپنا سوال کریں گے